اسلام علیکم تو ہائے گیس کیسے آپ لوگر آگے میں کار بین نیوڈی کے ساتھ میری انانیمیس کی پبلک کو امید کرتا ہوں اب تب ٹھاک ہوں گے خیرات سنگے بازے میں ہوں گے ہو جاؤں گے اور انجوائے کرنگے اپنی لائف کو تو بابا جی نیو کریٹس آئی ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہو بڑے مزے کی گروزہ کی سکن ہے مجھے ایک ہماری انانیمیس کی پبلک نے بھائی نے میرے انسٹرگرام پر سٹوٹی میں ٹیک کر کے والا تھا مومن بھائی نئی گروزہ کی سکن نکالو تو ابھی ہمارے باس فورٹی تھاؤزن یو سی ہیں پبلک اور ہم ٹرائے کریں گے میکس کرنے کا ہماری گروزہ کو گروزہ دروزہ دروزہ کو ہم اس کا نام بڑا مشکل ہے ریو مین سوکوسنا سوکونا گروزہ لی لیول ون کتنا مشکل مشکل بھائی لال کلر کی گروزہ لیول ون یا لال اور سفید گروزہ لیول ون ایسے نام نکال دو کیا اتنے مشکل مشکل نام نکالیں گے اور اوپر سے آج ہم لاس ٹائم کھیلنے والے ہیں اچھا یہ آیا نا کریکٹر یہ بچہ سا چھوڑا سا بھالو انڈا کتا لگ رہے اس کا نام رکھیں گے گیم میں اگر ہی ہمارا نکل جاتا ہے تو خالش کے ساتھا یہ کریکٹر بھی ہمارے پاس ہوگا آج ہم لاس ٹائم کھیلنے والے ہماری سپائیڈر مین اپ ڈیٹ نئی اپ ڈیٹ آئی ہے یہ اپ ڈیٹ آپ کو کیسے لگی دس میں سے کتنے نمبر دیتے ہو اس اپ ڈیٹ کو کامنے بتانا پبلک دو اوپن کی دوس دوس اور دوس اور دونوں میں ہمارے میٹریل نکلے ساپ گروزہ بھی نکل آئی وا 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 تو آج ہمارا لگ اچھا ہے صرف 3000 ڈیسی میں ہماری گروزہ بھی نکل آئی اور ساتھ دو میٹریل بھی نکل آئی پر اس کے ساتھ ہمیں ابھی میکس کرنے کے لیے بہت زیادہ میٹریل چاہیے بہت زیادہ میٹریل کے ساتھ ہمیں بھائی یہ میتھک سوٹ بھی چاہیے اور یہ جو نیا وہ آیا ہے سوٹ پر انڈا ڈاغی کتا گریللہ وہ بھی چاہیے بھائی تو دھردہ ڈھر ڈھر ڈر ڈا دھر ڈڈ آئی اپن گرہ تھا میں ٹینٹن کر کے اب تقریبا ساتھ ہزار ہم لوگ ویسٹ کر چکے ہمارے ایسی 33000 ابھی میں مارے پاس ہیں تو ٹینچن لینے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھی چیز لازمی نکلے گی ابھی بریک لگ گئی اور یہ چیز اچھی نہیں ہے بھائی اچھا بھلا مازے مازے کی چیزیں نکل رہی تھی دھڑ دھڑ اب بریک لگ گئی نظر لگ گئی خیر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بات نہیں دوبارہ نکلے دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ اس بار لازمی نکلے گی میٹھک سوٹ نکل آیا دل گارڈن گارڈن ہو گیا بھائی جی آئے ہائے پہن کے دیکھتے ہیں کافی میٹریل جم ہو گیا ہمارے پاس اور یہ میٹھک سوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں مل چکا ہے لڑکا یہ والا پیارا نہیں ہے جو باقی دو رالکیاں وہ ان کے بال مجھے ساتھا cool لگ رہے تھے ہو سکتا ہے آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے چل مبین بھائی تمہیں کیا پتا ہے اتنا اچھا لڑکا کریکٹر ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ فیوریٹ ہو سکتا ہے آپ کو بھی وہی اچھے لگ رہے ہیں جو مجھے اچھے لگ رہے ہیں دو رڑکیاں ایک جو وائٹ والے 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 نا اوہ پبلک ایک اور گروز اور اس گروزہ سے تین میٹریل ملے ہمیں واپس سے بھائی صاحب کبھی ابھی ایسا ہوتا ہے گن رٹن ہوتی نا تو پھر ایک میٹریل ملتا پر الحمدلللہ اللہ تین ایک اور میٹریل بھائی آج تو مجھے لگ رہا برسات ہو گئی ہے بھائی میٹریل کی بہت زیادہ اچھا لکھا الحمدلللہ ہمارا جا رہا ہے اب ہمارے پاس 23,000 ڈیو سی بچ ہیں اوہ چار میٹریل بھائی صاحب چار میٹریل پبلک اللہ الحمدللہ اسی بات پہ ٹھوک دینا پھوڑ دینا دوا دینا لائک بٹن میری انانیمس کی پبلک مزا آگے دوارہ سے اپن کرنے کا ٹرائے کریں گے ہم 21,000 ڈیو سی رہ گئے اور ابھی بھی جو ہے ہمارا ڈاگی نہیں نکلا اس کا اچھا اس کا نام نہ مجھے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتانا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سٹوری میں بھی مجھے منشن کر کے بتا سکتے ہو نکل آیا ہمارا دو ٹانگو والا کتا اب اس کا کیا نام رکھنا ہے وہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا کیونکہ ہم تب ہی رکھیں گے نام جب کوئی مزے کا نام ہوگا کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ بیس میٹیریل ہو گئے یہ مجھے مل نہیں رہا یہ ڈاگی کہاں سے سوچ چکا میں ڈھونڈ رہا تھا کپڑو والی جگہ پہ بھی نہیں ہے ہیلمٹ ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھئی ڈاگی یہ کوئی ہے تو ہمیں مل گیا یہ جو ناشتہ رہتا ہے بچارہ چھوٹا سا اللہ اکبر اللہ اکبر نین آنے لگ گئی اور مجھے یہ مل نہیں رہا مجھے پتہ نہیں ہے میرے پاس خارش ہی ہے نا وہ خارش خود پر خود آگیا تھا لابی میں اب مجھے یہ نہیں پتہ خارش کو ہٹا کے ہمیں یہ دو ٹانگو والا کتا یہ کیسے لے کے آنا ہے لابی میں اب یہاں سے تو مجھے بہتا کریکٹر سوچ ہوتے ہیں پر یار وہ کہاں سے ہوتا ہے آرپی والی یہ تو وہ نہیں میرا دماغ کام نہیں کرتا تو اس ٹپ میں بڑا ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں ہے وہ جگہ جہاں سے ہم سوچ کر کے جو ہے آل لا سکتے ہیں ہمارا یہ دو ٹانگوالا کتا ہر جگہ ہی دیکھ لی میں نے کپڑو والی جگہ اس کے علاوہ گن والی جگہ اور انونٹری میں بھی اوپن کر کے میں نے اچھے سے دیکھ لیا پر نہیں اوکی یہاں پر ایک اپشن تھا اور یہ میں نے ٹرائی کی لیکن یہاں پر ایموٹس ہی کھل گئے تھے پر یہاں پر وہ جگہ نہیں آ رہی تھی جہاں سے ہم خارج کو ہٹا کے دو ٹانگوالے کتے کو لا سکتے ہیں پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا ایر کیا اتنا جمعہ کھپا نا ہم چلتے ہیں کریٹ سے اوپن کرتے ہیں میرے معنی میں بلکہ ایک بات آئی تھی کہ جو وہاں پر ہے نا کریٹ میں وہ دو ٹانگوالے کتا اس کے بعد ٹیپ کروں گا شاید سے پھر وہ اس کو ایکوپٹ کرنے کا اپشن آ جائے تو میری یہ موٹی اکل لے نا یہ اکل استعمال کرنے کا سوچا تو میں جاتا ہوں یہاں سے کریٹ میں واپس کریٹ میں واپس جانے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ بھائی دو ٹانگوالے کتے کے بعد ٹیپ ہو رہا ہے تو دو ٹانگوالے کتے کے بعد ٹیپ ہو جائے گا ماشا اللہ ماشا اللہ دو میٹریل اور تھوڑی سی کریٹ اوپن کر لیتے پہلے سولہ ہزار ماشا اللہ ماشا اللہ ہمارا الگ بڑھ اچھا جا رہے ہیں یہ لو پبلک ساتھ میٹریل ہو گئے ہیں ہمارے نئے والے ٹھیک اس پہلے تو وہ الگ ہی ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں ٹرائے کر رہا تھا ہمیں اور آٹھ ہو گئے ابھی جو واپس آکے ہم نے اوپن کیا اس میں نو میٹریل ہو گئے ماشا اللہ اور نو آزار رہ گئے تھے پھر ہم نے بھائی دو ٹانگوالے کتے پہ ٹیپ کیا اور یہ ہمیں لا کے پھینک دیتے ہیں اس کے پاس اور یہ ایکوپ بھی ہو جا جاتا ہے ہمارے خارش چلا جاتا ہے ہمارے بعد دو ٹانگوالا کتا آکے سیلیکٹ ہو جاتا ہے پر میرے پاس ایک اچھی ریکارڈنگ تھی تبکی جو ہم نے خارش کے ذاتھ لاس گیم کھیلا اور سپائیڈر میں موڈ والا لاس گیم کھیلا بہت مزی کا میچ گیا تھا بہت دل گارڈن گارڈن ہو گئے تھا تو آپ لوگوں کو لازمی پسند کرو گے انجائے کرو گے خیر پبلک ویڈیو کو لازمی پیار دکھانا سپورٹ دکھانا لائک ضرور کر دینا ہماری ویڈیو کو اب ہم ٹرائے کرتے ہیں تھوڑا سا میکس کرنے کی ہماری گروزہ کو لیول ٹو ہو چکی ہے کافی مزے کا ایر ایفیکٹ ہے یہ فیس بن جاتا ہے چار آنکھیں اور فیس بن جاتا ہے کافی کول ہے ویسے سچ میں ایسا کچھ تھا نہیں پہلے ایفیکٹ میں کافی یونیک سا ایفیکٹ ہے لیول 3 ہم نے کر لی اور اب ہم جاتے ہیں لیول 4 کرنے کے لیے ہماری گروزہ کو لیول 4 بھی ہم نے کر لی لیول 5 نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے پاس جانا پینٹ تھوڑے کم ہے تو میں جا کے ہمیں سلور فراغمنٹ سے پینٹ بائے کر لیتا ہوں میں نے سوچا یوسی سے کر لوں پر پبلک اتنے مہنگے پینٹ بائے کرنے پڑتے ہیں یار اتنے مہنگے ہیں سب کچھ ہی بیچنا پڑ جائے گا اس پینٹ کے لیے تب جا کے یہ پینٹ ملے گا کیونکہ میں نے دیکھا وہ اتنے زیادہ اور تھوڑے سے پینٹ مل رہے تھے چھوڑے یار لگا کے ہم پینٹ بائے کریں ہم پینٹ اٹھانے کی اور اسی چکر میں ایک اچھا کام ہی ہو گیا ہمیں یہوالا میتھک سوٹ بھی مل گیا پبلک یہ میتھک سوٹ بھی ہمارا نکل آیا تو اس کے لیے میں نے کافی زیادہ پینٹ جمع ہو جائے تو فائنلی ہمارے پاس کچھ یہاں پہ پینٹ ایکسٹر جمع ہو گئے تھے تو ہمارا لیول فائف بھی آئے گیس نہیں یار لیول فائف ابھی بھی نہیں ہو رہا یہ بڑا گڑ بڑا ہے میٹیریل ہیں ہمارے پاس پر پینٹ نہیں ہے سلیور فرگمنٹ سے اب ہم لیول فائف کر سکتے ہیں لیول فائف ہو گئی میٹیریل تو ہے میرے پاس ابھی اتنے پینٹس نہیں ہیں اور میں اپنے UC نہیں لگانا چاہ رہا لگا بھی دوں گے تو اتنے UC نہیں ہیں کہ پینٹس میرے سارے ہو جائیں پورے اور میں اس کو میکس کر سکوں تو ویٹ کریں گے کسی اور کریٹ اوپننگ کا اس ٹائم پہ پینٹ جمع ہو جائیں گے پھر میٹیریل تو ہمارے پاس ہیں گروزہ کو میکس کر لیں گے انشاءاللہ اب اپنے گیمپلی کی طرف چلتے ہیں اپنے انجائے کی ہوگا اپننگ کو کافی اچھا لگتا ہمارا تو لیٹس گو بھئی گیم کی طرف اچھا پہلی کبھی ایسا ہو آپ نے سوچاؤ کہ سسٹم سارا خراب ہو جائے اور آپ نے اپکے اکانڈ میں غلطی سے انلیمٹی ڈیو سی آجائے مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں ملتی جلتی ہوتی ہیں گاڑی لینا پھر حج عمرے پہ جانا ٹھیک ہے پلین میں ایک بار لازمی جانا ایسی ایسی خوشے ہوتی ہیں جو سب کی پاکستانیوں کی ہماری ساروں کی ایک جیسی ہوتی ہیں تو ایک جو میرے بارے میں شروع میں چیز آتی تھی وہ یاد تھی کہ یہ پب جی والوں کا اکاؤنٹ میں کچھ گڑ باڑ ہو جائے اور یہ گلتی سے یہ میرے اکاؤنٹ میں ڈیر انلیمٹیڈ ڈیو سی بھیج جائے اور میں ہر چیز بائے کھڑ لوں اور پب جی والوں کو پتہ ہی نہ چلے اور پھر میں ہمیشہ نئی نئی چیزیں آیا تو ان کو بائے کرتا رہوں یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا یہ خیال میرے ساتھ تو ہوا تھا تو میں آپ لوگوں سے شیئر کیا اب پبلک پچھنگ کی ہم لوگ اترے تھے یہاں پر ایک عربی تھا وہ میری بلدنگ کے نیچے اس کے علاوہ بھی یہ ٹاپ ہامو کر کے آپ ایک عربی دیکھ رہے ہو اکیل فیلڈ میں آ رہا تھا اس نے بھی بہت بندیں بہت بندیں آ رہا تھا اور یہ شاید سے رینک میں ٹاپ پہ بھی بیٹھا ہو میں نے اس کو کئی دیکھا ہے پہلے بھی یہ ٹاپ کا بند ہے اس کا نام ٹاپ ہے میں نے ایک نیڈ پہنکا اوپر جاتا ہوں تو وہ بچارا جانا نیڈ سیڈر کے آکے بیٹھ گیا ہوتا ہے سر جی ہم وہ ٹی پی لے کے نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن تب تک ہم اوپر آکے ان کو ڈاؤن کر دیتے ہیں اور فوراں سے فینش کرنے کے بعد ان کی لوٹ اٹھا لیتے ہیں اب پبلک یہاں پہ ہم خارج بھائی سے تھوڑی گپ پہ لگا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو آپ لفت پہ آرہا ہے یہ وہ بندہ ہے جس کا کل فیل میں نام گھوم رہا تھا اور ہم یہاں مزے سے بیٹھ کے پی ایسل دیکھ رہے تھے کراچی کے انگھا رہا تھا بھائی اتنا بولا لگ رہا نا مجھے کراچی کے لیے ساتھ میچ کھیلے ساتھ میں سے ایک بھی تھی جیتا بچارہ پبلک آپ لوگ کو کونسی ڈل ہے کونسی ٹیم جے وہ جیت جائے پی ایسل کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نہیں بھی دیکھتے تب بھی آپ بتا سکتے یہ وہی ہامو آگیا تھا میں رام سے بھی میچ دیکھ رہا تھا اچانک سے یہاں پہ میں جاتا ہوں تو بیٹھا ہوتا ہوں سامنے بندہ آتا ہے پر مجھے پتہ نہیں ہوتا اس کا ٹیم میٹ بھی نوک فینش کر دیتا ہے مجھے میری ٹیم میٹ کور دیتے ہیں اس کے ٹیم میٹ کو مار دیتی ہیں مار تو دیتی ہیں میں فینش ہو جاتا ہوں پر مجھے ریکال کیا جا سکتا تھا اور یہ دونوں مر چکے ہیں دوبارہ سے ریکال نہیں ہو سکتے تو الحمدللہ الحمدللہ فائنلی ایک بار میں ریکال ہو گیا واپس آج کون پبلک گیم میں اب پتہ ہیں ہم پہ کیا ہوا میں نے نیٹ بھی کیا پھر اپن سے جم بھی کیا اس نے مار رہی نہیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی ہے نہیں وہی بندہ نوک فڑا اس نے پیچھے جا کے جم کر دیا ہوگا اس نے مجھے نوک فنش کر دیا پھر میں واپس آتا ہوں رہا ہم سے یہاں سے میں نے اپنی لوٹ اٹھا یہ اپنا سپائیڈر وغیرہ اٹھایا جو کہ ہم آخری بار سپائیڈر مین بن گئے اس کے بعد نہیں بننے والے بگ ہی جاری ہوتی ہے ہیلو بھائی کیسے ہو کہاں جا رہے ہو سلام تو کرتے جاؤ بھائی اتنی دیر لگا دیئے میں ٹیم میٹ نے اس کو مارنے میں مجھے لگ رہا تھا میں بھی گاڑی سے اترنے والا ہوں فائنلی نوے ڈاؤن کر دیا اس کو ساتھ کیل الحمدللہ ہمارے ہوگے ترم یہاں سے پھر آگے زون کی طرف نکل جاتے ہیں اور بہت دور زون کی طرف جاتے ہیں بلکل سمجھ لو آپ میپ کے دوسری سیڈ پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر میں بلکل سیڈ پر رکھ رہتا ہوں کیونکہ زون ہی ایسا تھا آدھ زون پانی میں تھا آدھ زون پانی میں نہیں تھا تو مجھے تھا یہاں سے مجھے کلویل کافی ملنے والے ہیں یہاں رک جاتا ہوں یہاں بندے آئیں گے لازمی بندے بوٹ سے آئیں گے اتنا مجھے نہیں پتا تھا بھئی اس بندے نے کیا گندہ سپرید کے مجھے ہمارا آنسلی کریڈٹ جاتا ہے اس بندے کو گروز آسے اس میں بڑا خطر نہ کر بھی نہ مجھے یہاں پر ڈاؤن کی امرٹ ٹیم اٹ کو بلایا جلدی سے ذرا آپ آجو یہاں پر ریوائیب دو دو ہونے والا رش کام خراب ہو جائے گا بھئی اس گیم میں انہوں نے مجھے دو بار بچایا تو فل کریڈٹ جاتا اس گیم میں ان کو لیکن بھائی اب ہر بار مدلہ ایسا نہیں ہوتا اس گیم میں میری کچھ زادی قسمت خراب تھی ٹھیک ہے اب یہاں مجھے مجھے ریوائیب مل رہا تھا اور یہ دونوں بندے روی رش کر رہے تھے انہوں نے بھائی آگے نیٹ بغیرہ پھینگ دیتے پر شکر ہے کہ میری آگے کی طرف آگے کوئی نیٹ نہیں آیا قریب دور دور گر گئے تھے نیٹ تو میں نے فوراں سے میٹکٹ لگائی اور الحمدللہ میری میٹکٹ ٹھیک ٹھاک لگ بھی جاتی ہے سامنے نیٹ پڑا تھا میں نے فوراں سے گن نکالی اور سر جی ویٹ کیا بھائی کا بھائی اسی آئے میلا بابو میلا چھونا ویسے تو تم نے بڑا گرو جا چلا کہ ہم کو ڈاؤن کیا تھا تمہارا فوراں سے ان کو ڈاؤن کیا مزے سے ان کی لوٹ وغیرہ کی پیٹ بھرا اور پھر زون نے ہمیں دے دیا زون کا دھوکہ ہمیں پتہ کیا ہو رہا ہے زون ہمیں بہت زیادہ دھوکہ دیتا ہے اور جو ہے نا لکھ جو وہ کراچی والوں کو بہت زیادہ دھوکہ دیتا ہے بڑا برا ہو رہا ہے حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھوڑا برا لگتے ہیں ایک ٹیم کیلئے ساری پاکستان کی شہر ہیں ٹھیک اب کراچی کیلئے تھوڑا برا لگتے ہیں ہمارے ٹیم جیتے ہیں اب میں تو یہ ہی چاہوں گا ہمارے ٹیم جیتے ہیں اسلامباد آپ کہہ سکتے ہیں تو اسلامباد جیتے ہیں فیوریٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایک بار بھی نہیں جیتی بھی چاری لیکن جو میرا میری میری خواہشات ہیں وہ اپنے ہی سٹی کے ساتھ ہو سکتی ہیں اسلامباد جیتے ہیں آپ کی سٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کومنٹ میں بتانا کہ کونسی ٹیم کی اصل جیتے گی اپنے ازار تککہ لگاتے ہو کہ کونسی گن ڈراب میں آئے گی اس بار تککہ لگا کونسی ٹیم جیتے گی سناپنگ کر رہے تھے بگی آتی یہ دیکھو یہ کل چھو رہی ہے یہ کل چھو رہی ہے آپ لوگ بولتا ہوں کہ میں کل چھو رہا ہوں بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ کل چھو رہا ہوں میں کل چھو رہا ہوں ڈاؤن کیا بگی سے پھر میں نے دوسرے بند کو اس کو بھی سارا ڈیمج میں نے دیا ایک کل چلو ان کے کھاتے میں گیا دس کلو گئے جو کہ رینگ پوش میں بہت زیادہ اچھے کل ہوتے ہیں پبلک تو اچھی بات ہے چلو دس ہو گئے اب سامنے جو بندے دینے بھگ کے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور پھر دوارہ سے سناپنگ 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 میں فائٹ نہیں لے جاتے وہ چھو کر کے ایک دم سے اندر گھر میں گھجے گا وہ بھائی اٹک کے ایک دم سے گھم گھم چھوپ چھوپ ہو گیا بھائی یہ بھی تک اگر آپ نے سکوڑ وائپ نہیں کیا دوارہ سے سکوڑ وائپ کرتے ہیں لائک کر کے سبسکرائب کر کے شیئر کر کے اور کومنٹ میں پریزینٹ بھائی جی اب ایک بندہ جائے وہ سامنے کی طرف زون میں آ رہا تھا پیچھے گاڑی آ رہی تھی پیچھے سے آ رہی تھی گاڑی اور رائٹ سے گزر کے چلے جاتے ہیں ان کو بہت اچھی جگہ مل جاتے ہیں پر لیفت میں تھوڑا دوارہ بندہ 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 بھی تھی میں اس کو دیکھا ہوا میں نے اس کو باڈی شٹ مارا رہا جب بھی آپ کسی کو دور سے اور ہم کا باری شٹ مارا ہونا سپریے دیا لگتے ہیں ایک گولی لگے گے دو گولی لگے گے اور وہ بندہ ڈاؤن ہو گیا کیونکہ اوم اتھنے زیادہ ہیلتھ کھا لے تھی میں نے ایک بندہ بندہ ایک نوک دیجئے تھے اس کو مل رہا تھا اور ان کو دوارہ سے شورٹ تھے ہیں ہم دونے الگ الگ جگہ پر رکے ہوئے تھے ایک جگہ نہیں رکے ہوئے تھے میں نیچے آگیا تھا ٹیمٹ اوپر والے فلور پہ تھی کیونکہ ہمیں در تھا کہ چھوٹا زون ہے بندے اگر قریب ہوئے کہیں سے بھی نیڈ آگے تو دونوں پھٹیں گے نیڈ سے اس لئے الگ الگ رکھ گئے تھے اب بیک سائٹ سے بھی زون کلوز ان ہو رہا تھا اور جو گاری والے بندے تھے ان کو زون میں آنا تھا تو سارا کا سارا فوکس میرا بیک سائٹ والوں بندوں بھی تھا پر اگر میں بیٹھتا تو بیک سائٹ سے بھی مجھے پڑ سکتی تھی تو اس لئے نا وینڈو میں بیٹھنے رہا تھا میں لیٹا ہوا تھا یہ نیڈ آیا بھاہر کی طرف بھائی مو پہ پھٹا نیڈ اوپر پھٹا دی نیڈ میری ٹیمٹ کی آدھی ہیلتھ بھی ختم ہو گئی جیسے میں نے آپ کو بولا کہ نیڈ آئیں گے نا وہ ہی ہو رہا تھا دیکھو نیڈ آیا اور اس بندے کو میں ڈاؤن کرنے میں کمیام ہو جاتا تو بیک سائٹ پہ بندے ہوتے ہیں ہمیں ٹیمٹ نے ہیل نہیں کی اور اس بندے سے فائٹ لینے لگ گئے یہ ان کی ہیلتھ کام ہو تا کہ ان کو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے ایک بندہ زون سے نا کو گیا تھا یہ میں نے ابھی دیکھا پہلے مجھے پتہ ہوتا ہے پبلک کچھ اور ہی معاملات ہوتے نیٹ کیا میں نے اس کو لو بھی کیا ہوا تھا آ کے اپنے ٹیمٹ کو ریوائز دینے لگتا ہوں یہاں آپ میری پنگ دیکھو وہ گرین شو کر رہا ہے لیکن گن نہیں کل رہی میری اب جا کے میری گن نکلی پنگ ہو گئی دو سو ٹھیک ہے یہاں پہ دو سو پنگ ہونے کے بعد یہ دیکھو کور میں آیا اس کو لو کرنے کے بعد اور یہاں پہ میں کور میں مر جاتا ہوں بلکہ مجھے اسمان پہ دکھایا گیا ہے پب جی والوں کی طرف سے یہ دیکھنا دوبارہ میں سلو کر کے دکھاتا ہوں کور میں آ گیا تھا میری سارا اور اس کے بعد مجھے اسمان میں دکھا دیا انہوں نے کہ میں اسمان میں مر گیا یہ مطلب کیا خیر پبلک ویڈیو کے سلی کے پلیز لائک سبسکرائب شیئر کے کامنٹ سے دور بتانا کوئی بات میں لگے تو ماف کر دینا اچھے لگے تو اسے پیار کرتے رہنا سپورٹ کرتے رہنا اور پلیز 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 ایک بار دروت پنک لازمی پڑھنا اور کومنٹ میں ڈن لکھ دینا انشاءاللہ میں لگنا شہر ٹھیک میں کل اپنا بہت زیادہ خیال لکھنا دعا میں رکھنا دل سے لبیو میری انڈانیمیس کی پبلک آپ سب کو گئنی چھوٹ میں بہت زیادہ پیار لازمی دروشی پڑھ کے ڈن لکھنا لازمی لازمی اللہ حافظ